ڈیوٹیوبری ایسے بیلا باپروے والی زدکار اور بھائی مطلب مجھے تو آج کا اپسوڈ بناتے میں شرم آرہی تھی ہم پھائی دن پہلے لازت اپسوڈ اپ لوٹ کیا تھا لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ بھائی بیچ میں سنڈی آگیا اور اس کے علاوہ خبروں کا کہہ چل رہا تھا یقین کرو خبریں ملی نہیں رہی تھی مطلب ایک پوائنٹ پہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں سفیان کی ٹانگ توڑ دیتا ہوں اور اس کے بعد خبر بن جائے گی کہ یوٹیوبر نے اپنے ٹیم میمبر کی ٹانگ توڑ دی تو یہاں تک بات چلی گئی تھی لیکن پھر آج کبریں مل گئی ہیں تو آج ہم واپس آگئے ہیں آج کافی انٹرسنگ قسم کی نیوز ہے اور کیونکہ پچھلے پانچ دنوں سے ہم نے اپیسوڈ اپلوڈ نہیں کیا تھا تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ آہستہ آہستہ کر کے جب کریم نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ ہی کٹھی ہو جاتی اور پھر وہ اس کو کھانے کا بڑا مزا آتا ہے تو وہ اللہ فلو بنا ہو ہے ہمارا بس کافی کریم جو ہے وہی کٹھی ہوئی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کریم کی بات کریں ہم بات کرتے ہیں روٹی کی اور روٹی خریدنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں پیسے اور پیسوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے سپانسر تو بات کرتے ہیں آج کے سپانسر کی سپانسر ہے بھائی آج کے ریال می والے ہم نے کہا بھائی کون ہمارا سپانسر بننے کا تو ریال می نے کہا بھائی آپ نے ہمیں ڈیئر دیا ہے ان کی کیمپین چل رہی تھی نا اور ڈیئر یوں تو جذباتی ہو گئے ان نے کہا بھائی ہم کریں گے سپانسر تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ریال می والوں نے سپانسر کی ہے اور اس تائم پر ریال می کی کچھ انٹرسٹنگ قسم کی جو آفرز ہیں وہ چل رہی ہیں اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ آفر ہے جو بھی ریسنٹلی نئی آئی ہے وہ ریال می سی ٹوئنٹی ون کے اوپر ہے ان کا جو ریال می سی ٹوئنٹی ون ہے اس کی پرائس تیک کو ریفرش کیا گیا ہے تو وہ چیز ہمارے سامنے آگئی ہے اس کا ایسنگ تین جی بھی ویڈینٹ بھی لانچ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ریال می سی ٹوئنٹی فائیو ایس جو ہے اس کا بھی پرائس تیک آپ جانتے ہیں بہت کریزی آیا تھا تو ریال می اس ٹائم فل فلو میں آئی ہوئی ہے اور آج کی ویڈیو سپانسز بھی ہیں خیر سپانسز سے آگے چلتے ہیں اور ایکچل میں کچھ خبروں کی طرف چلتے ہیں اور پہلی خبر جو آ رہی ہے نا بھائی وہ ہواوئی کی طرف سے آ رہی ہے اور آپ کو پتا ہے ہواوئی کی اگر میں خبر دے رہا ہوں تو کچھ کریزی ہونے والا ہے اور یہ خبر ہے ہواوئی کے رولیبل فون کے ریلیٹیڈ ہم جانتے ہیں کہ سامسنگ ہواوئی اور جتنے بھی برانڈز ہیں یہ فولڈیبل فونز بنا رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو فولڈیبل فونز ہیں وہ اصل میں بکنے نہیں والے مطلب بکیں گے لیکن وہ زیادہ دیر چلنے نہیں والے اور ایونچلی جو فیوچر ہے وہ فولڈیبل سے گھومتا گھومتا رولیبل پہ جائے گا اور رولیبل اور فولڈیبل میں فرق کیا میں بتا دیتا ہوں یہ سامسنگ کا فون ہے میرے پاس فولڈیبل ہوتا تو میں اس کو فولڈ کرتا یہ فولڈیبل ہے نہیں تو ٹوڑ جائے گا میرا زیر فلپ جلدی آئے گا تو اس پر دکھا دوں گا لیکن فولڈیبل کا مطلب ہے کہ وہ فولڈ ہو سکتا ہے رولیبل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ اتنا فلیکسبل ہے کہ آپ کو جتنا ڈسپلی چاہیے آپ کھینچ کے اتنا ڈسپلی باہر نکال لیں گے اور یہ کونسپٹ ہم اوپو کی طرف سے بھی دیکھ چکے ہیں اوپو کا ای تنک اوپو ایکس کے نام سے فون ہے جس میں یہ کونسپٹ آیا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہواوے نے بھی جو پیٹرٹ ہے وہ ہمیں دکھا دیا ہے اور اس پیٹرٹ کے اندر انہیں کچھ نئی چیزیں بھی کی ہیں جہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ اپنے موبائل فون کو رول کریں گے اپنی فنگر کے ایفیکٹ سے ویسے ویسے آپ کو بیک پہ وائیبریشنز آئیں گی تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ کو وائیبریشنز دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹنگ چیز یہاں پر سب سے بڑی یہ ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہواوے بلکل ہی لیٹس ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کر رہا ہے وہ نہیں رک رہے وہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہمارا مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ یہ برا ہو گیا میرے ساتھ یہ برا ہو گیا وہ لگے ہوئے ہیں تو یہ چیز مجھے بڑی پسند آ رہی ہے اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہواوے کا جو رولیبل فون ہے یہ گیارہ انچ تک کی جو سکرین ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر سکے گا اور اس طرح کا کچھ حساب ہونے والا ہے جہاں پر آپ کو اپنی مرضی کے حساب سے ڈسپلی ملے گا جب اگر آپ تھوڑا سا رولیبل کھولتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سکرین مل جائے گی اگر آپ فل کھول دیتے ہیں تو وہ گیارہ انچ تک چلا جائے گا تو depending upon your need آپ اس کو open یا close کر سکیں گے next news جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ Vivo کی X70 series کے related آ رہی ہے جہاں پر China Telecom نے Vivo کی جو X70 series ہے اس کی spec sheet سی leak کر دی ہے زیادہ کچھ نہیں ہوا صرف spec sheet پوری leak ہو گئی ہے اب یہاں پر تین models ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں Vivo X70, X70 Pro, X70 Pro Plus پاکستان میں کونسا model آتا ہے یا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی exact confirmation نہیں ہے لیکن جو چیزیں important ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس hopefully ان دونوں نیچے والے models میں سے کوئی ایک model آئے گا کیونکہ Pro Plus کے تو آنے کے chances بہت کم ہیں اور ان دونوں models کے اندر Exynos 1080 لگایا گیا ہے جو کہ Samsung کا chipset ہے تو بڑا interesting ہونے والا ہے کہ پاکستانی market کے اندر یہ پہلی بار ہوگا کہ Samsung کے chipset Samsung کے علاوہ کوئی اور company launch کرے selfie camera دونوں phones میں 32 Megapixel کا رکھا گیا ہے اور back cameras جو ہیں وہ 50 اور 40 Megapixel کے رکھے گئے ہیں اور دونوں phones کے اندری 44W کی جو charging ہے وہ بھی دی گئی ہے and considering that this is a Vivo phone تو اس کی جو looks ہیں وہ بھی مجھے کافی پسند آ رہی ہیں because اس بار جو design ہے اس کو change کیا گیا ہے finally Vivo has listened اور اس بار obviously انہوں نے اپنا DNA نہیں چھوڑا لیکن پھر بھی دیکھنے سے پتہ ضرور لگ رہا ہے کہ this is a new phone اور کچھ نیا کیا ہے design بہت خوبصورت ہے ان phones کا especially جو camera bump ہے بڑا clean لگ رہا ہے اور Vivo کی جو X series ہے یہ target بھی کرتی ہے ایسے user کو جو کہ businessman ہے یا وہ ایک premium phone خریدنا چاہ رہا ہے تو اس حضاب سے اگر یہ phone پاکستان میں کبھی بھی launch ہوتے ہیں تو میرے حضاب سے پاکستانی market کے لیے یہ ایک کافی interesting device بن سکتے ہیں next news جو بارے سامنے آ رہی ہے بھائی وہ samsung کے rollable phone کے related ہے well اس کو میں news نہیں کہوں گا اس کو میں کہوں گا کہ concept ہے لیکن مجھے guarantee ہے کہ samsung اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ concept let's go digital والوں کی طرف سے آیا ہے concept بنانے میں these are one of the top guys اور ان کے مطابق 2022 کے اندر samsung foldable نہیں بلکہ rollable phone کو launch کر دے گی اب samsung نے اس سال ہمیں foldable phone پروائیڈ کیا ہے تو امید کی جاری ہے کہ next year rollable phone آئے گا اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ samsung جو foldable technology ہے اس کو move کر دے گی note series کے اوپر تو اگلے سال جو foldable phone ہوگا وہ basically note series کے نام سے launch ہوگا تو note foldable ہوگا اور جو ان کی top and series بن جائے گی جہاں پر پہلے foldable ہوا کرتے تھے وہاں پر ہمیں rollable display والے phone مل جائیں گے جو کہ کچھ اس طرح کے design میں آنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھنے میں بہتر بھی زیادہ لگ رہا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اس کا practicality میں بھی زیادہ use ہے آپ کچھ جتنا display چاہیے آپ اتنا open کر لو اور اس میں وہ عجیب ہوگری form factor کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ پتلا بھی ہے normal foldable سے یہ بند condition میں پتلا بھی رہے گا کیونکہ اس میں صرف display جو ہے وہ move ہو رہا ہے تو یہ چیز بڑی interesting ہے کہ Samsung اس کو کب تک achieve کر پاتی ہے اور یہاں پر یہ چیز میں include کرنا چاہوں گا کہ Samsung کی طرف سے ہم نے ابھی تک کوئی خاص prototyping نہیں دیکھی rollable phone کی on the other hand اگر آپ Chinese manufacturers کی بات کرتے ہیں تو Huawei نے ابھی patent کروایا ہے اور Oppo کی طرف سے ہم already دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں انہیں ایک already phone launch بھی کر دیا ہے میری کوشش پوری ہے کہ کسی طرح اگر میرے ہاتھ لگے تو میں آپ کو وہ phone لا کر دکھاؤں کیونکہ اس میں جو technology ہے نا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں next news جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ infinix کے related آ رہی ہے and i know for a fact کہ یہ news بالکل مزیدار ہے یہ ہے infinix zero x کے related اور آپ کو میں یہاں پر یہ چیز کلیر کر دوں کہ میں نے کچھ نام پہلے infinix کے concept phone کی unboxing کی تھی اور اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ infinix کا zero x ہے جبکہ ایسا نہیں ہے وہ جو phone تھا وہ ایک concept phone تھا جو کہ market میں کبھی بھی نہیں آنا اس کو کوئی purchase نہیں کر سکتا تھا لیکن zero x جو ہے وہ infinixی actual device ہے اور یہ پاکستانی market کے اندر بھی جلد ہی launch اس کا جو ہے وہ expected بھی ہے specs جو ہیں وہ confirm تو نہیں ہے لیکن جو leak آئی ہے اس کے مطابق 6.7 inches کا full hd plus amoled display یہاں پر لگایا گیا ہے اور یہاں پر کمال بات یہ ہے کہ یہ جو 6.7 inches کا display ہے یہ 120 hertz کے refresh rate کو بھی support کرتا ہے اب پاکستانی market میں اگر اس سے پہلے کسی نے amoled اور 120 hertz offer کیا ہے تو وہ redmi کی note 10 series میں note 10 pro تھا جس میں یہ چیز آئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے یہ زیادہ چیزیں نہیں دیکھیں اس کے علاوہ اس phone کے اندر آپ کو 8 gb ram 128 gb کی جو انٹینل سٹوریج ہے وہ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اس کا ایک 6 gb والا model بھی expected لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی market میں اگر یہ آئے گا تو 6 gb والا model launch نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ اس کی sense ہی نہیں بنتی پاکستانی market کے حساب سے other than that android 11 جو ہے وہ اس کے اندر expected ہے اب یہاں پر جو چیز interesting ہے وہ یہ ہے کہ اس device کے اندر جو processor ہے وہ media tech کا helio g96 ہے تو یہ processor ہم نے اس سے پہلے ابھی تک نہیں دیکھا this phone could very well be the first devices جس کے اندر یہ specs are ring ہے اور یہ phone دکھنے میں بھی کافی خوبصورت ہونے والا ہے میں اس کے لئے بڑا excited ہوں دیکھنے میں آئے گا کہ اس کا price tag کیا رہتا ہے پاکستانی market کے اندر لیکن ایک چیز جو کہ بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ unlike techno phantom x اس کے front side پر جو curves ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو یہ flat panel کے ساتھ آنے والا ہے جو کہ practicality والی side سے بہتر ہوگا لیکن ششکے والی side سے average سے کہ تھوڑا سا کم ہے لیکن price tag determine کرے گا کہ phone اچھا ہے یا برا ہے اور بات اور یہ phones کی تو بھائی چلتے ہیں ذرا speakers کی طرف کیونکہ جتنے بھی brands ہیں اس time پہ وہ phones کے ساتھ ساتھ accessories پہ بھی focus کر رہے ہیں اور realme کے کچھ نئے speakers جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں ان کا نام cobble اور pocket رکھا گیا ہے جو cobble ہے وہ دکھنے میں کافی حد تک میں یہ کہوں گا کہ ایک پتھر جیسا لگتا ہے چھوٹے اور جو pocket ہے وہ بھی دکھنے میں کافی خوبصورت ہے دونوں کی designs بڑے خوبصورت ہیں اور ان کے اندر base کو promote کیا جا رہا ہے اور more importantly ان کے اندر جو چیز promote کی جا رہی ہے وہ ان کا battery backup ہے یہاں پر یہ 9 گھنٹے کا battery backup claim کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ipx5 water resistance بھی دے رہے ہیں اور game mode بھی offer کیا جا رہا ہے تو اگر آپ gaming کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو loud speaker چاہیے تو وہ چیز بھی ان speakers کے اندر جو ہے وہ available ہے ابھی کے لئے یہ انڈیا کے اندر launch ہو رہے ہیں سپٹمبر 9 کو پاکستان کے اندر launch ہونے کے ابھی تک کوئی خبریں نہیں ہیں اور realme کی products میں مطلب میری website launch کرتی رہی ہے تو مجھے پتا ہے کہ کب آئیں گی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی کوئی خبر ہم نے اس بارے میں نہیں سنی لیکن جیسے ہی آئے گی میری کوشش ضرور رہے گی کہ یہ product پاکستانی market میں launch ضرور ہو اوکے next news جو ہے بڑی interesting news ہے interesting اس sense میں ہے کہ یہ news دکھی گئی ہے FBR is investigating the hacker behind the cyber attack اب game یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ جس clear ہو چکی ہے کہ جو hackers FBR کو hacker کی گئے تھے وہ Russian hackers ہیں اور اس کو پکڑنے کے لیے اور اس کام کے audit کے لیے جو firm hire کی گئی تھی وہ ایک Irish firm تھی اور یہاں پر ایک اور چیز جو کہ بڑی important ہے وہ یہ ہے کہ FBR نے already اپنا system جو ہے وہ restore کر دیا ہے اور وہ ڈھون رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ جو رشیر hacker ہے وہ بھی ان کو مل جائے but i don't think so کہ ملنے والا ہے these hackers are so professional in what they do ان کو ڈھوننا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز جو کہ بڑی interesting ہے وہ یہ ہے کہ FBR نے already 2008 میں disaster recovery system بنایا تھا تو ان کے پاس جو backup تھا وہ already موجود تھا اور اس کی وجہ سے یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ بچت ہو گئی ہے اور پہلے یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ایک suicide attack ہوا تھا اور اس دوران جو database تھی اس کو مسئلہ آیا تھا تو اب ان نے اس چیز کو رکھا ہوا تھا اور اب یہ کام کپ آیا ہے جب ایک hacker نے اس کو hack کر لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ the data was not lost at all تو basically اس hack کے اندر data loss نہیں ہوا تھا system down ہوا تھا اور data چلا گیا تھا تو پھر بھی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ آپ کے taxpayer کا data جو ہے وہ کسی hacker کے پاس چلا گیا ہے but still وہ کہہ رہے ہیں کہ data loss نہیں ہوا تھا تو یہ چیز بڑی important ہے کیونکہ data loss ہو جاتا تو بہت ہی بڑا problem ہونا تھا next news جو ہمارے سامنے آ رہی ہے South Korea سے آ رہی ہے جہاں پر South Korea consider کر رہا ہے کہ apple store اور google play store دونوں کی جو fees ہیں ان کو bypass کرنے کی facility developers کو دے دی جائے یہ ایک بہت بڑی debate ہے میں نے یہ خبر include bc لے کیا تاکہ آپ کو اس کا background بتا سکوں basically اس time پوری دنیا میں ایک debate چل رہی ہے کہ apple کے mobile phone کے اوپر کوئی بھی company آتی ہے اگر اس نے application بنانی ہے تو apple کہتا ہے کہ بھائی ہمیں پیسے دو ٹھیک ہے آپ نے پہلی دفعہ لگوانے کے پیسے لے لیے but اب apple یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ اس app سے کچھ کمار رہے ہو تو اس میں سے بھی ہمیں share دو so for example اگر ایک game ہے اس game کو آپ use کر رہے ہیں apple کے mobile phone کے اوپر تو apple کے phone کے اوپر اگر آپ اس game میں کوئی transaction کرتے ہیں تو according to apple آپ کو اس میں سے بھی share apple کو دینا پڑے گا جو کہ ایک بڑی ہی عجیب چیز ہے i would say because like in app purchases کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے but ایسا ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ antitrust loss جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس چیز کو focus کر رہے ہیں اور شاید جلد ہی ہمیں یہ جو app store اور google play store اس کی monopoly جو ہے وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ جائے اب یہاں پر میں یہ چیز include کرنا چاہوں گا کہ google play store کے اوپر بھی یہ چیز آ رہی ہے لیکن google کے phones میں android میں آپ play store کے بغیر بھی apps کر سکتے ہیں تو google کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ہمارے آپ نہیں use کرنی آپ نہ کریں but اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں but apple کے case میں آپ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے okay next news جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ vivo کے related آ رہی ہے جہاں پر vivo نے ابھی ابھی ایک نیا patent جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور یہ ہے ایک removable camera module کے related جس کے اندر touch display بھی ہونے والا ہے اب یہاں پر important بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم vivo کی طرف سے اس طرح کے جو patents ہیں وہ دیکھ چکے ہیں لیکن اس case میں یہاں پر جو touch ہے وہ بھی important ہے کیونکہ اس میں آپ کو cameras بھی مل رہے ہیں اور display بھی available ہے جبکہ اس سے پہلے جو ہمیں module دیکھنے کو ملا تھا اس میں camera separate آ جاتا تھا لیکن آپ کا جو display ہے وہ موجود نہیں تھا تو یہ اس سے بھی ایک step آگے چلے گئے ہیں یہاں پر important بات یہ ہے کہ vivo اس طرح کے patents لے رہی ہے اور جب بھی آپ کو incremental patent نظر آتا ہے کسی company کی طرف سے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایک company نے ایک patent لیا ہے اور اس کو بہتر بنایا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ کچھ طرح بعد ان نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور اس کے بارے میں سوچا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جلدی ہی ہمیں vivo کی طرف سے کوئی ایسا mobile phone مل جائے جس کے اوپر آپ اس کو اٹھائیں اس کا کیمرہ باہر نکالیں selfie لیں اور کیمرہ واپس لگا دیں تو یہ بڑی interesting چیز ہے اور اس کے ساتھ possibilities بڑی endless ہو سکتی ہیں کہ آپ کیمرہ کہیں corner میں رکھ دیں اور اس سے ویڈیو بن جائے تو ایڈونٹ نو exactly اس کی کیا کیا usage ہوں گے لیکن بڑی ہی interesting سوچ ہے vivo کی اور اس کو اگر وہ آگے لے کر جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے بھی وہ کافی زیادہ بہتر ہے ویڈ سیپ کو ابھی ریسنٹلی آئرش کوٹ نے دو سو پچیس ملین یورو کا فائن ٹھوکا ہے بھائی اور یہ فائن اس لیے ہے کیونکہ ویڈ سیپ جو ہے اس کے اندر privacy کے issues ہیں لوگوں کا جو data ہے وہ باہر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ویڈ سیپ کو یہ جو فائن ہے دیا گیا ہے اب یہاں پر جو سب سے important چیزیں ہے وہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ پی ٹی اے بیشاری تھوڑی سی فسی ہوئی ہے پی ٹی اے کے پاس ایک option رہ جاتی ہے بلوک کرنا اب اگر ہم بلوک کرتے ہیں تو ہم اپنا کچھ بنانی سکتے تو بڑا عجیزہ سینریو رہ جاتا تو ہم اس طرح بڑے بڑے فائنس نہیں لگا سکتے لیکن باہر کی گورنمنٹس لگا رہی ہیں اور وہ یقین کریں ایک لحاظ سے یہ طریقہ بھی بنایا گورنمنٹس کے پیسہ کمانے کا بھی خیر نیکس نیوز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ جرمنی کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر اگین ایک گورنمنٹ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہے جرمنی کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سیونیئرز کی سیکیورٹی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ اس پہ پش کریں گے ڈیفرنٹ جو فون مینفیکچررز ہیں ان کو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جرمنی اٹھ کے اکیلا کیا بھی دیتا ہے کہ مجھے سات سال کی اپ ڈیٹس دو تو برینڈز کیوں کریں گے یہی سوچا جاتا تھا لیکن اس کے بعد آپ کو یاد دھنا آئی فون نے چارجر نکال دیے تھے فرانس کے اندر ابھی بھی چارجر آتے ہیں کیونکہ فرانچ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ آپ کسی بھی ڈیوائز کو ویڈاوٹ چارجر نہیں بیٹھ سکتے تو ان کے لاغ کے مطابق چارجر دینا ضروری تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایپل وہاں پر ابھی بھی چارجرز پروائیڈ کر رہا ہے تو گورنمنٹ اگر چاہیں تو وہ سٹینڈ لے سکتی ہیں اور اگر یہاں پر جرمنی یہ سٹینڈ لے جاتا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جرمنی یورپین یونین میں بھی ایک بہت بڑا نام ہے تو یورپین یونین میں بھی جرمنی ٹاپ پہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ یورپین یونین یہ سٹینڈ لے لے گی اور ونس یورپین یونین یہ سٹینڈ لے لیا تو اس کے بعد جو کنٹریز ہیں وہ بھی جڑتی جائیں گی اور ایونچلی یہ ایک نام بن سکتا ہے تو یہ ایپلی بیگ نیوز جرمنی کا اگر یہ موو ہوتا ہے تو یہ اوورال دنیا کو ایفیکٹ کر سکتا ہے اور ہمیں فیوچر کے اندر ہر موبائل فون پہ سات سال کی جو سیکیورٹی اپ ڈیٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں نیکس نیوز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ای 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 ڈی کے ریلیٹیڈ ہے جہاں پر ای 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 ڈی ری برینڈنٹ جو کہ رائزن سکس تھاؤزنڈ ای پی یوز ہونے والے ہیں ان کی ماس پروڈکشن آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ ای پی یوز کیا ہے تو بسیکلی ای پی یو ایسا پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے جس کے اندر گرافک کارڈ اور پروسیسر دونوں لگائے جاتے ہیں اور جنرلی یہ ای پی یو جو ہے یہ آپ کو ای 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 ڈی کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ای 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 رہے ہیں جو کہ رائزن سکس تاؤزن سیریز کے اندر آنے والا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو رائزن سکس تاؤزن سیریز یہ آلریڈی ہمارے سامنے آ جائیں گے کیونکہ ان کی ماس پروڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر جو موڈلز بتایا جا رہے ہیں وہ کچھ یہ والے موڈلز ہیں جو کہ ایک ٹویٹ کے تھو ہمارے سامنے آئے ہیں یہ زین 3 پلس کے آرکیٹیکچر کے اوپر بیسڈ ہے میں دو بار کلک کر چکا ہوں نیوی ٹو کا جو گرافک کارڈ ہے اس کا آرکیٹیکچر ہے اور ان میں جو ٹی ڈی پیز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 45 وات سے لے کر 4.5 وات تک ہے تو ملٹپل ورڈجنز ہیں اور ڈیفرنٹ کاموں کے لئے یوز ہوں گے جنرلی جو ای پی یوز ہوتے ہیں وہ یا تو ایسے ڈیسٹاپ کے لئے جہاں پر آپ نے چھوٹے ایریا میں زیادہ پاور لینی ہے اس کے لئے یا پھر لاب ٹاپس کے لئے یوز ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں آئے گا ان کا کیا سینریو رہتا ہے اوکے بھائی نیکسٹ نیوز میں نے موف کیا ہے تو مجھے خوشی سی ہوئی ہے اور یہ نیوز ہے ریال می کے ریلیٹیڈ جہاں پر ریال می کا جو پیڈ ہے وہ بھی اپنے لانچ کے بہت زیادہ قریب ہے اور ریال می پیڈ کے ریلیٹیڈ جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ بیک پر سنگل کیمرا ہونے والا ہے ڈیزائن جو ہے وہ آئی پیڈ سے ملتا جلتا ہے and to be very frank اس پوائنٹ پر اگر کوئی کمپنی مجھے آ کر کہتی ہے نا کہ ہم نے آئی پیڈ جیسی ڈیوائیس بنا دی ہے انڈوریڈ کے اندر تو that is going to be a huge news because tablet market frankly apple dominant کرتا ہے اور دوسری کمپنی side پہ بھی نہیں لگتی نا کیونکہ کوئی کمپیٹی نہیں کرتا لیکن اگر یہ product ایک اچھی build quality میں آپ کو ایک اچھا android tablet دے دتی ہے تو that is a very good thing اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کا جو price tag وہ بھی بڑا مزیدار ہونے والا ہے یہاں پر 320 dollar کا price tag ہے اور یہاں پر میں یہ چیز بھی include کرنا چاہوں گا کہ with tablets PTA approval ضروری نہیں ہوتی because tablets کے اندر sim cards نہیں ڈالے ہوتے تو پاکستان کے اندر یہ launch ہوتا ہے تو PTA approval tax ہے وہ 20 پہ نہیں پڑے گا which means this could basically be a very well price device next news جو مارے سامنے آرہی ہے وہ Vivo کے related آرہی ہے جہاں پر Vivo کی ایک نئی device جس کا نام Vivo S10e ہے وہ TENAA کے اوپر spot کی گئی ہے یہ Chinese ادارہ ہے جس کے اوپر ہر اس company نے جانا ہوتا ہے ہر اس phone نے جانا ہوتا ہے جس نے certification لینی ہے اور یہ جو phone ہے یہ expect کیا جا رہا ہے کہ Vivo کی X70 series کے ساتھ ہی launch ہوگا پاکستان میں آتا یا نہیں آتا اس کے بارے دیٹیلز نہیں ہے لیکن اگر آپ design کی بات کرتے ہیں تو بڑا familiar قسم کا design ہے یہاں پر expect کیا جا رہا ہے کہ Mediatek Dimensity 900 کا چپ سیٹ ہے میں یہاں پر include کرنا چاہوں گا کہ Vivo V21 series پاکستان market کے اندر Dimensity 800 کے ساتھ آئی ہے تو expected ہے Vivo V22 یا I don't know Vivo V22 ہی ہوگا اس کا جو بھی model ہونے والا ہے اس کے اندر بھی 44 watt charging 3970 mAh بیٹری دیکھنے کو ملے گی تو this could very well be rebranded V22 جو پاکستان میں launch S10e اس کا چائنیز نام بھی ہو سکتا ہے next news جو ہمارے سامنے آ رہی ہے جہاں پر مائکرو سافٹ کا سرفیس گو جو ہے اس کی کچھ لیکس ہمارے سامنے آئی ہیں لیکس نہیں کہوں گا آ ای وڈ سی کہ مور آف کنفرمیشن جو کہ مائکرو سافٹ نے خود پروائیڈ کی ہیں اور یہاں پر جو سرفیس گو ہے اس میں امید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی جو سپیس فیکیشن ہیں وہ ہمارے سامنے آنے والی ہیں جس میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کو وینڈوز 10 ملے گی یہاں پر وینڈوز 11 نہیں بتائی گئی آجائے گی دلز زیادہ سپیس فیکیشن جو ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والی ہیں اس میں کے پروسیس آنے والے ہیں اور یہ چیز ہے کافی حد تک میں یہ کہ کہ مہنگا بنا دیتی ہے لیکن مائکرسوفٹ ہمیشہ اپنی سرپس گو سیریز کے ساتھ سپرائز دیکھ آتا ہے تو دیکھنے میں آئے گا کہ اس میڈیا ٹکی طرف کیونکہ میڈیا ٹکی جو اگلی خبر ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے میڈیا ٹکی ڈیمین سٹی ٹو تھاؤزن جو ہے یہ میڈیا ٹکی رومر چپ سٹ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم سب لگ ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیں دیکھنے کی ٹکنالجی پہ کام کرے گا اور یہ ٹی ایس ایم سی کے پروسیس کے اوپر کام کرنے والا ہے اور اس سال جو کو نے اپنا پروسیسر لانچ کرنا ہے جو ایک بہت بڑی بات ہے نیچ نیوز جو ہمارے سامنے آرہی ہے آج کی آخری نیوز بھی ہے اور یہ ہے ہواوے میٹ فیفٹی پرو کے ریلیٹیڈ جس کا جو ڈیزائن ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اس ڈیزائن کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے لگے گا کہ پی فیفٹی کا جو ڈیزائن ہے اس کو اٹھا کر ایک رنگ میں ڈال دیا گیا ہے پی فیفٹی کے ہم نے سائٹ پر رنگ دیکھ ہیں اس کے اندر آپ کو سرکل میں رنگ دیکھ رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ میٹ فیفٹی کے ساتھ مجھے انتظار رہے گا پی فیفٹی کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ہاتھ لگے اس کی ان باکس نگ لے آؤ چینل بنی چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا شیئر بھی کر دیجے گا اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بطا بھی دیجے گا کومنٹ کے اندر اس کے علاوہ بس کل ملتے یا نا اپنا خیال رکھے گا دردد بلال سنگ آؤ اللہ حافظ